بسم اللہ الرحمن الرحیم جن میں سرے فیرس فالج جس کے بارے میں آگائی ہونا بہت ضروری ہے اس کا سب سے بڑا سبب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کس وجہ سے وہ دیئے اور اس کے کیا وجوہات ہیں کس وجہ سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ بنیادی طور پر ہمارے رہن سہن کھانا پینا یہی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا شکار ہوتے ہیں اور اس کا مہن سبب بلیٹ پیشر کی زیادتی ہے جسے کہ ہمارے یہاں ایک غیر اہم انصر سمجھا جاتا ہے اگر بلیٹ پیشر پر قابو رکھا جائے تو فالج تک نوبتی نہیں آتی اور بدقسمتی سے اس کو یوں سمجھیں کہ ہماری آبادی کا پانچ فیصل افراد جو فالج کا اٹیک ہونے کے بعد اسی معتاجگی کی زندگی کو بسر کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ اگر کبھی کسی پر فالج کا اثر ہو جائے تو یہ ایک منٹ زائے کیے بغیر آپ معالج کے پاس جائیں ٹوٹکوں میں اور ان تمام چیزوں یہ نہ پڑے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ از جزاقاریب اپنے مشورے دیتے رہتے ہیں اور وہ شخص متاثرہ مریض ساری زندگی کے لیے معتاجگی زندگی بسر کرتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اسے ہسپٹرک لے کے جائیں اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں کہ ہمارے ہاتھ زیادہ تر اس میں تعداد خواتین کی ہیں سو میں سے سال فیصد خواتین ہیں جو اس مرض کا شکار ہوتی ہیں اس میں بنیادی وجوہات میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں اگر ان کو ترک کیا جائے تو ایسی بھی زندگی ہماری بہت اچھی سے گزر سکتی ہے سب سے پہلی چیز اس میں تمباکنوشی ہے جس میں ہمارے نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ شامل ہے ہمارے ملک میں پچاس پرسنٹ سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد ہے جس میں اب نسوار سگریٹ گھٹکا ماوہ یہ تمام چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں بنیادی طور پر اگر ہم چیزوں کو روک دیں اور اس پر سختی سے پریس کریں تو بیماری نہیں ہوں سکتی پچاس فیصد لوگ ہمارے نوجوانوں پر مشتہ ملیں اور آج کل نوجوان ہمارے انتہاج سے سروی کا شکار ہیں اور یہ تمام چیزیں استعمال کر رہے ہیں نیٹ پر لگے رہتے ہیں موبائل پر لگے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے نوجوانوں میں بیماری عام ہوتی چلی جاری ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں ان تمام چیزوں سے پریس کرنا ہوگا فاس فوڈ ہے چکنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ترک کرنا ہوگا اگر آپ اپنے زندگی کو مترک رکھتے ہیں اور ان تمام چیزیں آپ ویوائٹ کرتے ہیں تو آپ اس بیماری سے بچے رہیں گے ورنہ تمام زندگی کے لیے اس میں محضوری ہو جاتی ہے اور آدمی بیمار رہتا ہے فارج جسے عرف عام میں برین اٹیک یا دماغ کا دورہ کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اگر اس کی اٹیک ہونے کے بعد جان بج بھی جائے تب بھی مستقل معذوری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جبکہ بعض مریضوں میں اس کا حملہ جان لے بھی ثابت ہوتا ہے تاہم فارج کے بعد مریض کو جس قدر جلدی طبیعی امداد مل جائے بحالی کے امکانات نہیں بڑھ جاتے ہیں مگر افسوس کے دنیا میں بشمول ترقی آفتہ ممالک فارج سے متعلق معاملہ جو معلومات ہیں اس کا فقدان ہے بالخصوص جسے بچاؤ کے عامل پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے یہی سبب ہے کہ شرعہ معذوری اور موت میں کئی گناہ اضافہ نظر آ رہا ہے ورلڈ اسٹوک آرزینیشن کے مطابق دنیا بر میں ہر سال کم و بیش ایک کروڑ تیس لاکھ افرات فارج کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں تقریباً پچاس فیصد فوت ہو جاتے ہیں اور زندہ بچ جانے والے طویل یا قلیل مدت اثرات سے متاثر ہوتے ہیں جن میں بولنے میں دکھت آتی ہے چلنے پھرنے سے لے کر مختلف تنبی مسائل چاہمیلیں امریکہ اور پاکستان میں دیگر مالک میں سے زیادہ ایشیای کنٹریز میں اس کی تعداد پانچ گناہ زیادہ ہے فالج کا سب سے اہم سبب بلیٹ پیشر کی زیادتی ہے بلیٹ پیشر کے مسلسل بڑھنے سے اس حوالے سے درست معلومات اور علاج کے نہ ہونے کا نتیجہ دماغ کا اٹیک یعنی فالج ہے فالج تو اس وقت ہوتا ہے جب ہائی بلیٹ پیشر کے باعث دماغ کے کسی حصے کی شریعان میں خون جمنے سے خون کی فراہمی بند منقطع ہو جاتی ہے یا ہائی بلیٹ پیشر کی وجہ سے دماغ کی شریعان پھڑ جاتی ہے ہائی بلیٹ پیشر کے باعث فالج کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے اگر صرف بلیٹ پیشر کو ایٹی اور ون ٹوئنٹی کے قریب رکھا جائے تو فالج کی کم و بیش پچاس فیصد وجوہ سے بچ سکتے ہیں پھل اور فوٹس کی تازات زیادہ ہونی چاہیے پانی کا استعمال زیادہ ہو نمک کا بے دریق استعمال چھوڑ دیں مشروبات جو بزار میں آج کل ملتے ہیں اس میں زیادہ مٹھاس ہوتی ہے یہ زیادہ بلیٹ پیشر کو ہائی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ اس بیمار میں مفتعلہ ہو جاتے ہیں روز وغیرہ زندگی کا تعلق دراصل ہماری متوازن غزہ صحیح ہے اگر ہم اس کو صحیح رکھتے ہیں تو کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہمارے قریب نہیں آتی اور ہم کامیاب زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے زندگی کو دنیا کے کاموں میں لاتے ہوئے آخرت کے کاموں میں لاتے ہوئے دین و دنیا دونوں کامیابی سے بسر کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لوگوں میں زیادہ سے زیادہ آگائی پیدا ہو اور وہ اس کو جان سکیں اور یہ بیماری جہاں ہمارے وطن عزیز میں بری طرح سے جکڑ گئی ہے اور نوجوانوں میں اس کی زیادہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو انہیں پتہ چلے اور اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ مجھے امید ہے